فیصل نواز چغتائی نے سوال کیا ہے سیالکوٹ پنجاب پاکستان سے، السلام علیکم کیا آج بھی انسان ولایت کے مقام کو حاصل کر سکتا ہے؟ ہم یہ حق واضح کرتے آئے ہیں کہ امام مہدی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ولایت ختم ہو جائے گی اور امام مہدی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خاتم الاولیاء ہے اب یہ جو لفظ میں استعمال کرتا ہوں کہ سرکار خاتم الاولیاء ہیں خود ہمارے اپنے جو سرکار سے وابستہ لوگ ہیں ان میں سے بھی جو اکثریت ہے وہ لکیر کے فقیر ہیں کہ انہیں دیکھا یہ بھی سرکار کو ولی کہہ رہے ہیں نہیں میں نے کب کہا ہے ولی ہے میں ولی نہیں کہہ رہا ہوں ہر مرسل جو ہے وہ اُس کی جو رسالت ہے اُس کی بنیاد ولایت ہوتی ہے اُس کی بنیاد ولایت ہوتی ہے ولایت جو ہے وہ مرتبہ نہیں ہے ولایت مرتبہ کیا ہے غوث ہونا مرتبہ ہے کتب ہونا مرتبہ ہے مرشد ہونا مرتبہ ہے لیکن ولی ہونا مرتبہ نہیں ہے یہ باطنی اسٹیٹس ہے تو اب اگر ولایت ختم ہو جائے تو اِس سے کیا مراد ہے؟ ولایت دو طرح کی ہوتی تھی، ایک تو ہوتی تھی فقرِ با کرم، یعنی کسی کے کرم سے فقر میں داخل ہوئے ہیں، اِس کی انتہا حضورﷺ کی ذاتِ مبارک ہے۔ جو فقرِ با کرم کا ہوتا ہے اُس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا نہ رابطہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو فقرِ با کرم کے ولی گزرے ہیں یہ جو ہر دور میں تین سو ساٹھ ولیوں کا محکمہ ہوا ہے۔ جس کا ہیڈ ہوتا ہے غوث، غوث الزمہ، پھر تین قطب ہوتے ہیں، پھر چالیس عبدال ہوتے ہیں اور پھر عبرار، اخیار، یہ تین سو ساٹھ جو ولی ہیں، ہر دور میں رہے۔ اور اِن کا ہیڈ جو ہوتا ہے غوث الزمہ اور یہ ہوتا ہے کامل شریعت، کامل شریعت اُس کو کہتے ہیں کہ جو باطنی شریعت کا فیض دے یعنی تذکیہِ نفس کا فیض دے، وہ کامل شریعت ہوتا ہے۔ یہ تین سو ساٹھ ولی غوث سے لے کر نخبہ تک، تین سو ساٹھ ولیوں کا جو ہر دور میں محکمہ رہا ہے، یہ سارے فقرِ باکرم کے ہیں، اِن کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہلاتِ ولی ہیں یہ، سمجھے آپ؟ کہلاتِ یہ ولی ہیں لیکن اِن کا اللہ کی ذات سے تعلق اور رسائی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تین سو ساٹھ کا جو محکمہ ہے ولیوں کا، یہ لوگ ظاہری شریعت پر سختی سے کاربند ہوتے ہیں، سنت بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اور یہ ہر دور میں ہوئے ہیں، اِس کی وجہ سے مولویوں کو بہانہ مل جاتا ہے۔ وہ سارے جتنے بھی غوث قسم کے ولی گزرے ہیں اُن کی مثالیں دیتے ہیں کہ اُنہوں نے کبھی سنت نہیں چھوڑی۔ اب جیسے یہ پیر محر علی شاہ جو تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی ہستی تھے، اپنے دور کے غوث ہی تو تھے، کوئی اتنی بڑی ہستی تو نہیں تھے جو آج اُن کے پوتے اچھل اچھل کر کے روحانیت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اِن کا تعلق حضورﷺ تک محدود ہے، تو اِس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ نہ یہ دیدارِ الٰہی میں گئے کبھی، نہ کبھی اللہ سے ہمکلام ہوئے، نہ اِن پر تجلیات ہوتی ہیں۔ نہ اِن کی صحبت میں بیٹھنے والوں کے گناہ جلتے ہیں، اگر اِن کی صحبت میں بیٹھنے والوں کے گناہ جلیں تو پھر یہ کیوں اُن سے زبردستی نمازیں پڑھوائیں؟ اِن کو عبادتیں کیوں کرنی پڑتی ہیں؟ کہ اِن کا سارا کا سارا دار و مدار عبادتوں پر ہی ہے، چلے مجاہدے عبادتوں پر، اگر وہی چھوڑ دی تو پھر کہاں جائیں گے؟ اگر کوئی مرشد، کوئی ولی اپنے مریدوں کو بہت زیادہ عبادتوں میں لگانے کا نہ کہے اور اُس کی ولایت بھی ثابت ہو تو سمجھ جاؤ کوئی بہت بڑی ذات ہے، وہ عبادتوں سے نہیں اپنی نظروں سے ہی اُن کے سینے منور کر رہا ہے۔ تو زیادہ تر جو ولی دنیا میں آئے ہیں وہ یہی آئے ہیں تین سو ساٹھ میں سے، سمجھے آپ؟ تین سو ساٹھ میں سے، یہ کہلاتا ہے فقرِ با کرم، کیا کہلاتا ہے؟ اِن کا سارا کا سارا دار و مدار ظاہری عبادات سے ہے، اِن کی ساری کی ساری جو روحانیت ہے بس وہ نفس کو پکڑ کے رکھنے میں ہے، اِس نفس کو پکڑ کے رکھو، اِس کو چلے میں مجاہدے میں ڈال کے رکھو، اِس کو صدھار دو، بس۔ زیادہ تر جو ولی ہوئے ہیں وہ اِسی سے ہوئے ہیں جو نام کے ولی ہیں، اب یہ جو گدیاں پاکستان میں جو چل رہی ہیں ادھر ادھر، دو چار کے نام تو یہاں انگلائنڈ آکے مجھے بھی پیدا چل گئے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب یہ جتنی بھی گدیاں ہیں جہاں پر اب یہ جھوٹے گدی نشین بیٹھے ہوئے ہیں، جب یہ ہستیاں موجود تھیں تو یہ غوث تھے، اِن میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا کے جو تجلی والا ہو۔ لہٰذا اِنہوں نے خوب رگڑا لگایا اپنا بھی اور مریدوں کا بھی، تحجد بھی پڑھائی اور سب کچھ کرایا۔ یہ تسبیح پہ پڑھو، اتنی دفعہ یہ پڑھو، پانچ ہزار دفعہ دروش شریف پڑھو، یہ کھاؤ، یہ نہیں کھاؤ، یہ کرو، وہ نہیں کرو، سخت اِنہوں نے عبادتیں کرائی ہیں۔ اور زمانے میں یہ ہی آیا ہیں زیادہ تر، تو اِنہی لوگوں نے اِنہی کی ولایت دیکھی ہے۔ اور جو بڑی ہستیاں آئیں ہیں، یا تو وہ پہلے ہی اچھے ٹائموں میں ہو کے چلے گئے۔ اور اگر کوئی آ بھی گیا، دیسے سائنس اہیلی سرکار تھے وہ کہاں ہیں مظفر آباد میں؟ تو وہ اُنہوں نے نہ داڑی رکھی نہ نمازیں پڑھی۔ اور وہ کہتے تھے جی ہم اللہ تعالیٰ کے دولن ہیں، اِس طرح کی جب وہ باتیں کی تو لوگ اُنہیں لانتان کیا اُن کو، اُن کو پہچان نہیں سکے، پہچانتے کیسے؟ یہ تو بس اُنہی کو پہچان سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پہچانیں گے پیر محر علی شاہ صاحب کو پہچان لیں گے، اور کیا کریں گے؟ فقرِ با کرم والے ہیں سارے کے سارے؟ اچھا ایک تو وہ جو بڑی ہستیاں آئیں ایک تو یہ ہے کہ اُنہوں نے کسی کو یہ نہیں کہا زبردستی کہ یہ پریز کرو وہ پریز کرو تحجد پڑھو۔ یہ بھی نہیں کہا، کیوں نہیں کہا؟ کہ وہ تجلی والے تھے، وہ لوگ اُن کی صحبت میں بیٹھتے، وہ تجلی کی ضدمیں آ کر ہی پاک ہو جاتے، اور اُن کی نظروں سے ہی لوگوں کے سینے آباد ہو جاتے۔ اب یہ جس کے اوپر بیٹھتی ہے وہ ہی جانتا ہے کہ اُس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، اب ایسے لوگ جو نہ نماز پڑھیں نہ روزہ رکھیں نہ داڑی رکھیں اور پھر جب اُن کے سینے میں نور آ جائے تو وہ لوگوں کو جا کے بتائیں کہ نہ میں پنج نمازہ نہیں تھی، نہ تسباہ کھڑکایا، بلے نو ملیا مرشد جو اہمی جا بخشایا تو لوگ بجائے اُس سے متاثر ہونے کے اُس کو کافر کہہ دیتے ہیں، ہجی یہ تو کافر ہے دیکھو کیا کر رہا ہے، تو ایسی ہستیاں جو ہیں اگر آ بھی گئیں ایک کا دکھا تو لوگوں نے اُن کو مانا نہیں، زیادہ تر زور اِن ہی کا رہا ہے، لہٰذا لوگوں کی اقبار تاہر القادری سے اگر آپ پوچھ لیں، ولی کی پہچان کیا ہے وہ اِن ہی کی پہچان بتائے گا، اِن ہی کی پہچان بتائے گا وہ۔ اور جب طاہر القادری صاحب نے اِن تمام لوگوں کو پڑھ لیا اور دیکھا کے اِن کے پاس تو اِتنا علم بھی نہیں تھا جیتنا میرے پاس ہے تو وہ اِن سب شیوخ کے مشایخ بن گئے ہیں۔ کہ اے تو ساڑھے جاہل سن، میں تھے اِدھنی کتاب ہے لکھیانے، اے کتا تھے اوہ کتا تھے، وہ تھے نہیں کیا کیا کہانیاں بنا لی۔ یہ فقرِ باکرم والے ہیں، نہ یہ تجلی میں ہوتے ہیں، نہ یہ دیدار میں ہوتے ہیں، نہ یہ اللہ سے امکلام ہوتے ہیں اور نہ ہی یہ کسی کی بخشش کرا سکتے، سوائے غوث کے، اُس کو ہو سکتا ہے دو آدمیوں کا کوٹا مل جائے۔ اب جو اصل ولی ہے اُس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اب ہے ولایتِ عزمہ، اب یہ جو ولایتِ عزمہ میں اِس میں دو مقام ہیں، ایک تو ہے دیدارِ الٰہی اور دوسرا ہے ہم کلام ہونا اللہ سے۔ سمجھ گئے ہیں؟ یہ جو دیدارِ الٰہی والے ہیں یہ وہ ہیں جن کو اِس میں ذات عطا ہوتا ہے، اور یہ جو ہم کلام ہونے والے ہیں یہ وہ ہیں جن کو صفاتی اسم ملتا ہے، ذاتی اسم ملتا تو پھر ہم کلام ہونے کے اوپر تھوڑی رکھتے ہیں یہ، ممجھیں؟ اگر اِن کے پاس اِس میں ذات ہوتا تو پھر اسی باتچیت کے اوپر ہی تکیہ کر لیتے ہیں، اب یہ دو ہو گئے، ذاتی اور صفاتی۔ سمجھ گئے ہیں؟ ذاتی اور صفاتی ہو گئے، اب یہ دیدار کا طریقہ کیا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں، پہلے دیدار والوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ساری گفتگو آپ میری سنیں گے، اُس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ ولایت ختم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اب اگر ابھی یہ توجہ نہیں رہے گی تو آخر کا جواب سننے کے بعد کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، دیدار الہی کیسے ہوتا ہے؟ اب یہ انسان ہے، اِس کے ساتھ لطیفے ہیں، یہ لطیفہِ انا ہے، اِس لطیفہِ انا کو دیدار کی تعلیم ملتی ہے۔ یہ لطیفہِ انا جو ہے عالمِ اہدیت کے سامنے، اہدیت وحدت، مقامِ محمود، یہ مقامِ محمود وحدت میں ہے، یہ لطیفہِ انا کے ذریعے مرشید اِس کو یہاں لے جاتا ہے، یہاں پر حاضر ہوکے یہ اللہ کا دیدار کرتا ہے، جب یہ اللہ کا دیدار کرتا ہے تو اللہ کا جو نقشہ ہے، یوں سمجھ لیں تصویر، وہ اللہ کی تصویر جو اُس نے دیکھی ہوتی ہے، وہ اِس کے اندر آ کر جذب ہو جاتی ہے لطیفہِ انا میں، تو اللہ کی تصویر، اللہ کا نقشہ، لطیفہِ انا میں جذب ہو جاتا ہے۔ پھر لطیفہِ انا سے اللہ کا وہ نقشہ جو ہے وہ آنکھوں میں آتا ہے اور آنکھوں سے پھر دل میں، دل میں آ کر کے جم جاتا ہے۔ لطیفہِ انا میں ریسیب ہوا اللہ کا نقشہ، لطیفہِ انا سے آنکھوں میں آیا، آنکھوں سے دل میں آیا۔ یہ جو روحانیت میں کہا جاتا ہے نظرِ کیمیاں، جو سلطان حقباہو نے کہا نا، کہ نظر جنہاں دی کیمیاں ہوئے، سونا کردے وٹ، وٹ کہ پتھر، نظر جنہاں دی کیمیاں ہوئے، سونا کردے وٹ، اللہ ذات کرن دیا کی سید تک اجڑ، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جن کی نظروں میں کیمیاں گری آ جائے، تو وہ پتھر کو پر نظر ڈال کے سونا بنا دیں اور مردہ دل پر نظر ڈالیں تو اس کو اسمِ ذات اللہ سے زندہ کر دیں۔ نہیں ہے نا، اب وہ نظروں کی کیمیاں گری کیسے آتی ہے، جب لطیفہِ انا سے اللہ کا نقش آنکھوں میں جاتا ہے، وہ اتانی ہوتی نظرِ کیمیاں، وہ اللہ کا جو نقش ہے وہ لطیفہِ انا سے آنکھوں میں گیا، آنکھوں سے دل میں گیا، آنکھوں میں کیوں گیا، تاکہ ان آنکھوں سے روحانیت کا کام لیا جا سکے، باطنی توجہ کے لیے، لوگوں کا دل جاری کرنے کے لیے، اور دل میں کیوں گیا، تاکہ پھر اس کے اوپر تجلیاں گر سکیں، حبل اللہ جو جڑی جا سکے، حبل اللہ جو جڑے گی وہ جا کے جڑے گی اللہ کے اُسی نقش سے، وہ حبل اللہ ہے۔ آپ سمجھ میں آگئے ہیں، اتنی بات سمجھ گئے ہیں، اب جب وہ اللہ کا نقش نیچے آگیا، وہ فرمایا کہ اب تُو نیچے چلا جا، اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے۔ یہ ہو گیا ہے اللہ کا ولی دیدار والا، جب دیدار ہو گیا اور اُس کا نقش انا میں، انا سے آنکھوں میں، آنکھوں سے دل میں چلا گیا، اُس کے بعد روزانہ تین سو ساٹھ تجلیات گریں گی، اُس کے دل کے اوپر۔ اور وہ جو فقرِ باکرم کے تین سو ساٹھ ولی ہیں، وہ اُس کی ایک تجلی کے برابر نہیں، اِس کے اوپر تین سو ساٹھ تجلیات روزانہ گریں گی اور ایک ایک تجلی اُن تین سو ساٹھ ولیوں سے زیادہ عظیم ہے۔ آپ سمجھ گئے ہیں میری بات؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ ولی ہو گیا۔ اچھا اب یہ تو ہے ولی، اب چلتے ہیں مرشد کیا ہوتا ہے؟ اب یہ جو دیدار والے ولی ہوتے ہیں، اِن میں سے جس کو اللہ چاہتا ہے اُس کو پھر وہ مرشد بناتا ہے، سارے ولی مرشد نہیں ہوتے۔ جس کو اللہ تعالی خود چُنتا ہے، اِس کو مرشد بنانا ہے تو اُس کو پھر علمِ معارفت سکھائے جاتا ہے۔ علمِ معارفت کیا ہے؟ اِذن و ارشاد، یہ اِذن و ارشاد کی تعلیم ہے۔ اُس میں کنجیاں اِذن کی دی جاتی ہیں اور یعنی بیت المامور میں لوگوں کو لے کے آنا ہے اور کس طریقے سے اُس کی تصدیقیں کرانی ہیں، بڑا لمبا چھوڑا چکر ہے نا۔ تو جن کو مرشد بنانا ہوتا ہے اُس کو علمِ معارفت دی جاتی ہے۔ اِذن و ارشاد دیا جاتا ہے، جس کو اِذن و ارشاد دیا جاتا ہے پھر وہ پہلے تو ہوتا ہے ولی، اُس کے بعد ولی مرشد کہلاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے وہ؟ ولی مرشد، پرانِ مجید میں بھی اِس کا ذکر آیا سورہِ کحف میں وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجْدَ لَهُ وَلِيَمْ مُرْشِدَ کہ اور اللہ جس کو گمراہ کرتا ہے تو اُس کو ولی مرشد عطا نہیں کرتا۔ تو یہ ہو گیا ولی اور مرشد، مرشد کیوں لگا؟ کہ اِس کو ہدایت دینے کا ایکسپرٹ بنایا ہے، سمجھ گئے؟ اچھا اب امام مہدی علیہ السلام پوری کائنات کے لیے رہبرِ کامل بن کر آگئے ہیں۔ تو اب اللہ رشد و ہدایت کا اِذن تو کسی اور کو نہیں دے گا نا۔ کیونکہ ساری ہدایتیں تو امام مہدی سے مل رہی ہیں نا، تو اب مرشد تو بننی سکتا۔ یعنی اب معارفت کا جو باب ہے وہ ختم ہو گیا ہے، معارفت ختم۔ یہ معارفت لکھ دیتے ہیں یہاں پہ اور پھر اُس کو ختم کر دیتے ہیں، معارفت ختم۔ کیوں ختم؟ بھئی امام مہدی نے سمحل لیا ہے نا وہ دیپارٹمنٹ، یہ بات سمجھ میں آگئی ہے؟ کوئی مرشد نہیں بن سکتا، کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کو مبوس فرما دیا ہے، اب ہر قسم کی رشد و ہدایت امام مہدی کے ذریعے لوگوں کو ملے گی۔ تو اب کوئی مرشد نہیں بن سکتا، آپ سمجھ گئے ہیں؟ کیا سمجھ میں آیا؟ کیوں؟ اب آتے ہیں ولایت کی طرف، ولایت کیا ہے؟ دیدار ہو، انہ اوپر جائے، پھر نقش دل میں آئے، پھر وہ جو ہے، یہ دل ہے انسان کا، یہاں پر یہ تجلیات گریں، یہ حبراللہ کہلائے۔ تو یہ ہے ولایت، ولایت کیا ہے؟ حبراللہ، یہ ولایت ہے۔ اب یہ جو حبراللہ ہے جو اوپر سے آ رہی تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے واپس اٹھا لی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے؟ تو نہ مرشد بن سکتا، امام مہدی آگے ضرورت نہیں، اور یہ جو حبل ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ جو حبل تھی نا یہ مخصوص انبیاء اکرام اور مخصوص اولیاء کو لگی۔ اور اس کے اندر وہ مخصوص نہیں ہے کہ بغیر مذہب کے بھی کسی کو جوڑ سکے۔ اس لیے اس کو ضرورت کے تحت اٹھا لیا گیا ہے، ضرورت کے تحت کیوں اٹھایا گیا ہے؟ کیونکہ یہ انبیاء، مرسلین اور اولیاء میں آئیں، مذہب کا پرچار ہوا ہے، اس کے اندر وہ فلیکسیبیلیٹی نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ اب امام مہدی جب نیچے آگئے ہیں تو اب امام مہدی کے سینے سے ساتھ ساتھ حبل جو ہیں اب اوپر جا رہی ہیں۔ یعنی یہ جو پروسس ہے یہ ریورس ہو گیا ہے اب، تو ولایت کو ریپلیس کر دیا ہے عشق سے۔ ولایت میں ایک تار ہوتی تھی اور اس میں امام مہدی کے سینے سے ساتھ ساتھ آبشارِ ریاض اوپر جا رہے ہیں۔ کبھی تم نے بجلی کے بارے میں تم کو معلوم ہے، ایک فیز ہونا، دو فیز ہونا، تین فیز ہونا۔ اب جو عام گھروں میں جو بجلی ہوتی ہے اُس میں شاید ایک ہی فیز ہوتا ہے، سنگل فیز۔ اور اگر کوئی بزنس ہے تو وہاں پر جو اپلائنسز ہوتے ہیں وہ بڑے بھاری بھرکم ہوتے ہیں۔ اُن کے لئے جو ہے زیادہ پاورفل کنیکشن بجلی کا چاہیے تو وہ پھر ایک سے زیادہ فیز والی بجلی ہوتی ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے، غور کیجئے کہ یہ ایک تار تھی، اِس تار کو اگر اِن سات تاروں کے برابر میں رکھا جائے۔ سات تاروں کے برابر میں رکھا جائے، تو سب سے پہلے تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ اِس سات تار کیوں لگائیں؟ کیونکہ جب ایک تار تھی تو صفائی کا انتظام انسانوں کے ہاتھ میں تھا۔ صفائی کا انتظام، اُس تار میں آپ کو دھونا نہیں ہے۔ ہاں صفائی کا انتظام آپ کے ہاتھ میں تھا، رزقہ حلال بھی کماؤ، یہ نہیں کھاؤ، وہ نہ کھاؤ، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، وہ تمام لوازمہ ہوتے تھے تو یہ کام آتی تھی۔ کوئی نبی، کوئی ولی ایسا نہیں گزرا کے جس نے ہم جیسے گناہگاروں کو اپنے موں لگایا ہو، نہ کوئی ولی ایسا گزرا، نہ کوئی نبی ایسا گزرا۔ اب دیکھو نا، سرکار گوھر شاہی نے کسی بندے کو اسپیشل یعنی انسٹرکشنز ظاہر نہیں، جاری نہیں کی۔ کہ بھئی تو یہ نہیں کرنا، یہ کرنا، اگر کوئی شراب پیتا ہے تو کہا ٹھیک ہے پیتا رہے، نہیں ذکر بھی کر لے۔ جہاں تو گناہ کر رہا ہے تو کرتا رہے یہ بھی کر لے، ایسا جملہ کس نے کہا تھا؟ ایسا جملہ کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ بھئی اگر آپ کے گھر میں ایک فیض کا کرنٹ آ رہا ہے تو چھوٹے چھوٹے اپلائنسز چلائیں گے آپ کے، چھوٹے چھوٹے، زیادہ سے زیادہ جوس منا لیں گے، بلینڈر رکھا کے جوس منا لیں گے، اور کیا ہے؟ ٹی وی چلا لیں گے، کل اگر ٹیسلا لے لیے وہ تو نہیں کر سکتے، اُس کے لئے تو پھر ڈبل، ایک سے زیادہ فیض والا جو ہے، کنیکشن چاہیے۔ اور یہ ہیں سات تاریں، یہ کیا ہیں؟ اوپر سے کرم آتا تھا نیچے، حبل کے ذریعے، یہ تاریں نیچے سے اوپر جا رہی ہیں کہ اب کرم کو چھوڑو اب تم کو نیچے سے اوپر لے کے جانا ہے۔ تو یہ جو کے سات تاریں ہیں، اِس میں اب فرق نہیں پڑتا تم کتنے گندے ہو، اِس میں فرق نہیں پڑتا تم کتنا گندہ ہے، جیسا بھی ہے آجا گوھر شاہی کے پاس، یہ سات سات تاریں لگی ہوئی ہیں، سات سات تاریں۔ اور پھر اُس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ پہنچ جائے اگر تُو میرے نشیمن میں، تو پھر میں کیا اور خدا کیا، اب اُس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ دیکھتے ہیں۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ اگر تُو میرے اڈے پر پہنچ گیا، میرے نشیمن پر پہنچ گیا، آسان اردو میں، میرے اگر آستانے پر پہنچ گیا، میرے اگر گھر پہنچ گیا، درِ گوھر شاہی پر آ گیا، سرکار کے دھر پر آ گیا۔ پہنچ گیا جب تُو میرے نشیمن میں، اُس کے بعد کیا ہوگا، پھر میں کیا اور خدا کیا، اب وہ کیا ہے؟ اب یہ جو سات تارے ہیں، یہ جو سات تارے جا رہی ہیں، ایک، دو، تین، چار، پانچ، چھے، سات، ہوئے ہوئے، یہ سات تارے جا رہی ہیں۔ اب یہ جو سات تارے جا رہی ہیں، اب یہ فرض کیا کہ یہ گزر رہی ہیں، سات تارے ہیں، کسی کا بھی نام لے لیتے ہیں۔ جو لوگ منصور کہے جو لے لیتے ہیں، منصور کو ایم کہہ دیتے ہیں، ایم، 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 اب یہ ایم ایم ہو رہا ہے یہاں وہ اُس کے بعد بدی کہہ دیتے ہیں، بدی خوش ہو آگا، ایسے ہی مضا کر رہوں میں ہے؟ نہیں؟ بدی، بی، 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 انہی سے جڑا ہوا ہے اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اور کبھی آپ نے نشے منے گوھر شاہی میں پہنچنے کے بعد میں تو اللہ کو ڈھوڑنے آئے تو دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر تو معلوم ہوگا کہ جن تاروں سے تُو جڑا ہوا ہے انہی تاروں سے رب بھی جڑا ہوا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز یہ ساتھ ساتھ تاریں یہاں سے نکل کے جا رہی ہیں اوپر وہاں سے اگر دیکھیں گے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اِس کو آبشارِ ریاض کہہ دیتے ہیں عابشارِ ریاض، اِس عابشارِ ریاض سے انسان جڑا ہوا ہے، اِس ہی عابشارِ ریاض سے اللہ بھی جڑا ہوا ہے تو اب اِس سے کیا ہوا؟ اچھا بھئی، اِس ہی پائپ سے توفیق کو بجلی مل رہی ہے، اُس ہی کپیسٹی میں اُس ہی سے تجھے بھی مل رہی تو دونوں کو ایک ہی طرح کا بجلی لگی ہوئی ہے نا یہاں پر آپ دیکھیں تو جتنا فیض یہاں جا رہا ہے، اُتنا ہی فیض یہاں جا رہا ہے یہ فیضِ گوھر شاہی نے بتایا کہ علف سے صرف اللہ نہیں، علف سے انسان بھی ہے علف سے صرف اللہ نہیں، علف سے انسان بھی ہے ابھی تک تو لوگ یہی کہتے ہیں، علف اللہ چمبھی دی بوٹی، علف انسان گوھر شاہی دی بوٹی علف، دونوں علف کو یکسان فیض ہے، ایک جو تار ہے اُس کے بچ کی بات نہیں ہے بھئی اتنے گندے ہیں لوگ، کیوں؟ اور ہونا بھی چاہیئی تھا، اتنی جدت تو ہونی چاہیئے کیوں بھئی؟ اب دیکھو نا یہ جو فون ہے، ہواوے، یہ نیا فون، چائنہ نے بنایا، ایک وقت یہ تھا کہ چائنہ کی میڈ ان چائنہ کوئی چیزیں پکڑنے کو تیار نہیں تھا، صرف رنچھوڑ لائن کے لوگ پکڑتے تھے اگر کوئی ڈیفنس میں رہتا تھا، اگر کوئی ڈیفنس میں رہتا تھا، اگر کوئی ڈیفنس میں رہتا تھا، کیوں؟ لیکن اب انہوں نے کتنی ترقی کر لیا، کیوں؟ اب یہ جو فون ہے، ہواوے کا فون ہے یہ، اِس کا کیا نام ہے بھئی؟ نہیں نہیں، میٹ ٹونٹی، اِس کی شان یہ ہے کہ کوئی بھی فون اس کو لگا دو تو یہ چارج کر دے گا فون اس کو کیا کر دے گا؟ اب دیکھیں جناب، ٹیکنالوجی اتنی زیادہ آگے بڑھ گئی ہے اور ہماری ڈیمانڈ ہے کنسیومر جو مارکٹ ہے، اُن کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ایسا کچھ کرو، ایسا کچھ کرو، ایسا کچھ کرو، تو آپ کو ایپل سے امیدِ وابستہ ہوں، سامسنگ سے، ایل جی سے، ہواوے سے امیدِ وابستہ ہوں، کہ وہ اپنی پروڈکٹس میں جدت لے کے آئیں گے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے کوئی امید نہ رہے، اللہ کے بارے میں آپ وہی چودہ سو سال پرانی چیزیں لے کے آتے رہیں، یہ تو بہت اولڈ ہو گیا، اپ ڈیٹ بھی نہیں آئی ہے کوئی امام مہدی سیدنا گوھر شاہی نے پورے نظام کو رینیو کیا ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ کرم اور فضل اللہ کا ہے لیکن اچھے کام آپ نے کرنے، پہلے تو وسوسے آ سکتے تھے لوگوں کو، کہ ہم نے بارہ سال چلے مجاہدے کیے، نفس کو پاک کیا، تب برائی سے رک گئے ہیں۔ اب اگر ہم کوئی اچھا کام کریں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہو حاضر من فضلِ ربی، اس کے اوپر اچھے اچھے مومنوں اور ولیوں کی ہوا خراب ہو جاتی تھی، لیکن اب آج کے دور میں کیا ہے؟ کہ سیدنا گوھر شاہی نے کہا ہی نہیں کہ تو جناب زہد اختیار کر پارسائی اختیار کر، جیسا بھی ہے ایسا۔ اب ان گناہگاروں نے کچھ کیا ہی نہیں، اب اگر کوئی ہم سے اچھا کام ہوتا ہے، ہم کو پتا ہے کہ یہ گوھر شاہی کے کرم سے ہوا، کیونکہ ہماری تو اوقات ہی نہیں ہیں۔ بلے شاہ تو تسبیح نہیں پڑھنے پڑھیں اتنے اچھل رہے تھے، نا میں پنجھ نہ ماتازیتی، نا تسبق، ہم نے تو کچھ بھی نہیں پکڑا، کونسا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ یہ اِس لئے نہیں کہہ رہا کہ ہمیں فخر ہے گناہگار ہونے پر، نا، اِس لئے کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنے سنر ہیں اور اتنے سنر ہیں، کہ اب ہم اپنی اِس گناہوں کی دلدل سے باہر نکلنے کے قابل نہیں ہیں، ایسے میں صرف فضل کے ذریعے ہی ہم کو بچایا جا سکتا تھا۔ اگر ہم پر بھی ذاکرِ قلبی بننے سے پہلے نفس پاک کرنے کی شرط ہوتی تو ہم تو دنیا میں لگے ہوئے تھے، ہم کو اگر یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی، اگر ذاکرِ قلبی بننا ہے تو اپنی نفی کرو، اپنی نفی کون کرتا ہے اِس دنیا میں؟ سب اپنی بڑائی کرنے کیلئے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی دس پاؤنڈ کسی کو ادھار دے بھی دیتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اُس کی اخبار میں تصویر آئے۔ کہ بھئی دیکھو میں نے ہیومنیٹیرین کام کیا ہے، دس پاؤنڈ میں نے کسی کو ادھار دی ہیں، اِس کی تصویر چھاپو فرنٹ پیج پہ۔ آج کے دور کا انسان تو کوئی بھلائی کا کام نہ بھی کرے تو پبلیسیٹی تو ضرور چاہتا ہے وہ کہ بھئی کر لوں گا میں اگلے سال، لیکن ابھی تم نیوز تو جاری کر دو کہ میں کرنے والا ہوں۔ اور ایسے دور میں نفس کشی کرنا، نفس کی نفی کرنا، ملامت کو سہنا، چلے مجاہدے کرنے، جنگلوں میں جانا، کہاں ممکن ہے کون جا رہا ہے جنگل؟ کیمپنگ کے لئے چلے جائیں تو الگ بات ہے، لیکن نفس کشی کے لئے کوئی نہیں جا رہا، تو ایسے جس طرح وہ سمندری بابا تھے وہ جو کہتے تھے کہ یہ سرخی پورٹر لگانے والوں کو کیوں اس میں ذات دے دیا؟ سرخی پورٹر لگانے والوں کو اس میں ذات اس لئے دے دیا اور اس طرح چل گیا، کہ تُو ایک تار سے جڑا ہوا تھا، بڑھے گوھر شاہی نے سات تاروں کا کنیکشن لگایا ہے، اس لئے سرخی پورٹر پہلے بھی لگا تھا، ذکر چلنے کے بعد بھی لگا ہے اور لگا رہے گا کیونکہ ان کا داروں مدار زہد پر نہیں ہے، پارسائی پر نہیں ہے، ان کا داروں مدار نظرِ گوھر شاہی پر ہے ان کی دینداری، ان کا ایمان، ان کی محبتِ الہی، سارا کا سارا داروں مدار نظرِ گوھر شاہی پر ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی کرنا نہیں چاہتے، کہ ہم کوئی زہد نہ کریں پارسائی نہ کریں، کمبخت ہوتا ہی نہیں ہے ہم سے، کوشش کرتے ہیں، لیکن پارسائی ہوتی ہی نہیں ہے، کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کہ یہ پارسائی کا دور ہی نہیں، ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ آخر میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگ صبح مومن ہوں گے شام کو کافر ہو جائیں گے۔ تو وہ ایک تار والے دور کی بات ہے نا، اگر وہ ایک تار ہی ہوتی تو صبح مومن ہوتے، غوث پاک نے صبح آپ کا خلف جاری کیا ہوتا، شام کو انوار سے ملاقات ہوتی کافر ہو جاتے ہیں۔ آج کا انسان کہہ سکتا ہے دھڑلنے سے کہ میں مومن صرف اس لیے ہوں کہ مجھ پر گوھر شاہی کا فضل ہوا ہے۔ میرے مومن ہونے میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، میں مومن اس لیے ہوں کہ مجھ پر گوھر شاہی کا فضل ہوا ہے، مجھ پر گوھر شاہی کا کرم ہوا ہے۔ صرف اس لیے میں مومن ہو گیا ہوں، ورنہ مجھ میں کوئی ایسا گن نہیں ہے، مجھ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نہ میرے اندر زہد ہے، نہ عمل ہے، نہ پارسائی ہے، نہ شکل ایسی ہے۔ اگر مومن ہوں تو یہ سیدنا گوھر شاہی کے فضل اور کرم سے ہے، خالصتاً صرف سرکار گوھر شاہی کی نظر سے ہے۔ اور صرف گوھر شاہی کی نظر سے ہی ہو سکتا ہے، اپنی کوشش کر بھی لیں تو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ یہ آخری دور ہے۔